بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکٹانٹرپ کا ہوسٹ محمد بکاس اتنی بھی بہن بھائی دیکھنے چینل پر نیت اس کو لازمی سبسکریب کریں ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹس کریں اور لائک بھی کار دیا کریں یہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ سابق وفاقی وزیر داخلہ احسان اقبال صاحب کی گفتگو سنسکیں گے اس ویڈیو کے اندر آپ کو وہ ویڈیو پلپ سننے کو بھی ملے گا اور آپ نے خود جو انا ان کی منافقت کا اندازہ لگا رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے الفاظ کی ہیں ایباوٹ پی ایل پی اور ایباوٹ فائدہ بات دھرنا اور یہ کل گئے تھے انہوں نے کمیشن کے اندر اپنا جو بیانتہ وہ ریکارڈ کروایا اور یہ سب چیزیں یہ کروا کر واپس لوٹے ہیں اور ہمیں جو باتیں گے ہیں وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے منافق جو ہوتا ہے نا علامہ قادم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ جس طرح سے کہتے تھے کہ منافق کسی بھی صورت خوش نہیں رہ سکتا کسی بھی صورت دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم نے پی ایل پی کی شورہ کو یعنی پی رفظل کا جو صورت تو شورہ کیا راکین تھے نا سر پرستہ آلہ تھی ہم نے ان کو ایک سٹیٹمنٹ سنوائی اس حلف نامیں اندر جو چیننگ ہمارے نزدیک یعنی ان کے نزدیک کس کے نزدیک وزیرہ داخلہ کے نزدیک کے حلف نامیں اندر کوئی چیننگ نہیں کی ہم نے وہ پیرا گراف وہ نیچے لکھ دیا پھر ہم نے پی رفظل قادری صاحب کو جب یہ پڑھایا تو وہ بھی حیران رہ گیا اور دوبارہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے اگر وہ آتے تو پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا اور اس کا سے وہ ایک بیان دیتے یہ کون کہہ رہے یہ وزیرہ داخلہ کے اور پھر اس نے جو آگے سٹیٹمنٹ دی وہ کہتا ہے کہ یہ جو دھرنا تھا یہ دھرنا ختم نبوت کا نہیں تھا یعنی جو دھرنے کو نام دیا گیا تھا کہ ہم نے ختم نبوت کے اوپر یہ دھرنا دیا ہے اور ہم دے رہے وہ ختم نبوت کے اوپر نہیں تھا بلکہ وہ ختم حکومت کے اوپر تھا یعنی ان کی حکومت کو ختم کہہ جائے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ وزیرہ داخلہ کہہ رہے ہیں کون وزیرہ داخلہ پاکستان کا وزیر داخل اور احسن اقبال اور یہ اس کی جو گفت گوئے اس نے یہ کل کمیشن کو بیان ریکارڈ جو کروائے اس کے بعد کی گفت گوئے وہ آپ سنیں گے تو یہ اس کی اصلیت ہے اور پیروزل قادری صاحب بھی اس کی وزار دے سکتے ہیں دوسرا شورا کے جو عراقین ہے وہ بھی اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ تم یہ جھوٹ بول رہے ہو حقیقت کیا ہے یہ تمام چیزیں جنہا وہ شورا کے عراقین کو بھی چاہیے کہ وہ اس احسن اقبال کو جواب دیں جو کل اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ختم نبوت کے اوپر دھرنا نہیں تھا ختم حکومت کے اوپر تھا اور جو سٹیٹمنٹ تھی اس نے وہ پڑھی بھی آپ سب لوگ آگے سنیں گے بھی کہ وہ ہم نے اوپر سے وہ لائن کاٹ کر وہ نیچے ڈال دی تھی یہ تو کوئی ایشو بھی نہیں تھا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا یہ کون کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کا وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں سابقہ انپیڈر نیسٹر کہہ رہے ہیں جس نے کل پیل پی کے خلاف جو بیان تھا وہ کلمت کروایا ہے تو آئیے سب سے پہلے وہ بیان سنیے جوہاں نے بنایا تھا اور ایک سوال نامہ دی ہے اس کے روشنے میں ہم تو اپنا جواب پیار کر کے دیں گے لیکن جو فیضہ بات کرنا ہے وہ اس وقت بھی میرا بیان موجود ہے کہ اس کا ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا وہ تحریک ختم نبوت نہیں کی بلکہ تحریک ختم نبوت ہی اور وہ اس ایک برادر پلان کا حصہ تھا جس کے تحت مسلمی قنون کو نشانہ بنا کے پی ٹی آئی کو بسر اقتدار لانا تھا اور اس کے تحت اس وقت ٹی ایل پی اور ٹی ٹی آئی نے جو پروپاگینڈا کیا اس سے معاشرے کے اندر اس مہت پولرائزیشن پیدا ہوئی اور مذہبی جذبات کو بڑھکا کے آپ کو معلوم ہے کہ خاجہ عاصف صاحب کو نواز شریف صاحب کو بھی نشانہ بنایا گیا اور میں تو گونی محلک آئی وہ بھی کامیات نہیں ہو رہے تھے اور میں آپ کو ایک انٹرسنگ واقعہ بتاؤں کیونکہ یہ ایک جو آخری ہماری ہم سے باتشید ہوئی اس میں پیر افزل صاحب سے غالبت اختار نہیں ان کے جو نمبر ٹو تھے انہوں نے جب ہمیں سکرین شوٹس دکھائے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عبارت تقدین کی گئی ہے تو میں نے انہوں نے کہا دی کہ آپ نے پوری تحریر جو ہے وہ نیسی حقنا میں کی اس میں جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلفیہ اقرار کرتا ہوں نکالا گیا ہے تو یہ اس کی تقرار ختم کر کے اس کو نیچے لائے گیا ہے کہ میں مدرجہ بالا تحریر کا حلفیہ اقرار کرتا ہوں انہوں نے کہا ایسا ہمیں تو معلوم نہیں ہیں مجھے میں نے انہوں نے وہ حلف ناوہ پورا دکھایا وہ چھپنے رہ گیا اور کہا کہ یہ تو نئی معلومات ہماریز میں آئی ہیں اور میں یہ شروع میں پیش کروں گا پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے غالبا اسی لیے کہ وہ ایک نامکمل چیز اس کے اوپر اتنا انہوں نے ملک کے اندر کی شروع آ دیا تھا اگر وہ ہی کہتے کہ ہم سے سیون غلطی ہوئی ہے تو وہ اندرسپیک ہوتی ہوئی ہے ایٹ ڈائٹ ٹائم بطور وزیر ڈاپا آپ کو نظر آ رہا تھا کہ سپٹیمبر دوہزہ سترہ میں باہی الیکشن کے اندر ٹیل پی اور بللی مسلم ویگ کو کرا کیا گیا پھر یہ دھرنا ہوا اور اس کے بعد پر مسلم لیگ نوم نشانہ بنے تو یہ اسی ایک پورے عمل کا حصہ تھا جو مسلم نے نوم کی حکومت کو ختم کرنے کا تو سپٹ آئی بھی ایک ریپورٹ فانش کی تو ناظرین یہ تھا وزیر داخلہ جو سابقہ وزیر داخلہ تھے اس کا بیان جو آپ ان کے ساتھ شیئر کے گیا آپ نے ملہدہ فرمایا اس میں آپ ان کی جو منافقت ہے وہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں آپ سن سکتے ہیں کہ کون کیس طرح سے منافقت کر رہے یہ پوری کی پوری ان کے منافقہ جو نمو آیا ہوئی یعنی ایک طرف سے انہوں نے جو کچھ کیا 2017 کے اندر آج سے 6 سال پہلے ان 6 یار پہلے اور اس کے بعد ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اب کیونکہ یہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پلے ہوئے تھے بیان بازی یہ سب پچھکا رہے تھے کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دھکے دے کر اقتدار سے بیر ٹھینکا وہ لے کر آئی پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کو جب یہ لے کر آئی تو یہ ایسے سمجھ لیں جس طرح وہ کتہ پاگل ہو جاتا ہے تو یہ اقتدار کی خاطر اس طرح سے پاگل ہو گئے اقتدار کو حاصل کرنے کے لئے اب دوبارہ یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ گالیاں دیتے رہی یعنی ان کا آپ جو پیریڈ ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں دو ہزار اٹھانہ سے لے کر دو ہزار تئیس تک آپ اگر دیکھ لیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو باری باری گالیاں ہی دیتے رہے لیکن اب جب اقتدار لینے کی باری آئی ہے تو یہ گالیوں کی بجائے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ نہیں 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 انہوں نے ہمارے ہی کہنے کے اوپر جو تھی وہ اس کے اندر مداخلت کی یہ سب کچھ کیا اب جو ہے وہ ہمارے ہی کہنے کے اوپر یہ کچھ ہوا وہ کچھ ہوا اب اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی تھے ہم ہی مذاکرت کر رہے تھے اور تیل پی نے آ کر دھرنا دیا اور تیل پی کے دھرنے دینے کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے یہی رزم تھی کہ مذہبی انتشار جو نہ وہ پھیلے اور اس طرح سے نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو یہ سارا ڈراما جو ہے ان لوگوں نے رچایا کہ ان لوگوں نے یہ نون لیگ والوں نے تیل پی کے خلاف اب یہ احسن اقبال کھل کر جو ہے نا وہ بیان دے رہا ہے اور اس کے بیان کے اوپر یہ تیل پی کے جو عالی قیادت ہے وہ اس کو اب رپلائی تھوڑا کرے اسے بتائے کہ یا تم جو جھوٹ پھیلا رہے ہو تم میڈیا کے سامنے آ کر جھوٹ جو ہے نا وہ بول رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے تم اتنی اگر سچے ہو تم خود کو سمجھتے ہو کہ تم نے قوم کے سامنے یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ بولا اور یہی وزیر داخلہ تھا مجھے یاد ہے کہ جب یہ کہتا تھا کہ یہ ڈیڑھ سے دو سو بندہ بیٹھا ہوا ہے اسے اٹھانے کے لیے صرف چاند گھنٹوں کی مار ہے اس نے مجھے یاد ہے کہ مغرب کے ٹائم کو ایک میڈیا کنفرنس کی تھی اپریشن سے ایک دن پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اپریشن اور علمہ مشایخ جو ہیں اس میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں اور اس دھرنے کو ختم کروائیں لیکن اس کے بعد اس کی جو منافقہ سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ اس نے پھر اپریشن کر آئے اپریشن میں ناکامی ہوئی اور اس کے مون کے اوپر لوگ انہیں جوتے مارے اور اب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے کہ نہیں اب اس طرح سے نہیں ہوا اس طرح سے ہوا لہٰذا ہمارے خلاف یہ سادش کی گئے اگر سادش ہوئی تھی تو اس وقت آپ کے پاس اقتدار تھا آپ کے پاس حکومت تھی اس دھرنے کے بعد بھی آپ کی جو حکومت تھی وہ سکھ سمانت رہی آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ افسران جنہوں نے آپ کہتے ہیں کہ پیسے ڈیوائیڈ کیے ہمارے خلاف آئی ایس ای تھی یہ جو بھی تھا تو آپ کے پاس اختیار تھا آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے آپ ان کے خلاف کاروائی کر سکتے تھے لیکن آپ نے کاروائی نہیں کی آپ نے منافقت کی اور اس منافقت کے بعد اب آپ جو وہ رو رہے ہیں کہ نہیں اس طرح سے ہونا تھا اس طرح سے ہو گیا تو اس چیز کے اوپر مزید جو ہے آپ کوئی بندہ کیا الفاظ بولے کیونکہ آپ نے جس طرح سے جوٹ کا سہار علیہ ہوئے اور جوٹ پہ جوٹ جوٹ پہ جوٹ آپ بول بھی رہے ہیں پھیلا بھی رہے ہیں تاکہ اقتدار جو ہے وہ دوبارہ ملس کے تو یار اقتدار کی خطر آپ یہ جو کچھ کار رہے ہیں یہ غلط کار رہے ہیں آپ کھل کر بیٹھئے پیل پی کو انوائٹ کیجئے پیل پی آئے گی آپ کے ساتھ مقابلہ کرے گی آپ کے سوالات کا جواب دے گی اس کے بعد جو کچھ ہوگا کمیشن کو بھی بیان دیتے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بے گناہ قرار دلوانے کے لیے اسی اسٹیبلشمنٹ کو جس سے آپ مجرم قرار دیتے تھے کیونکہ آپ اقتدار کا جو دان ہے وہ آپ کو ڈالا جا رہے ہیں جس طرح سے کسی کتے کو روٹی کھلائی جاتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے اپنا جو اس کا جو پیچھے دمب ہوتا ہے جس کو سریکی میں پوچھڑ بھی کہتے ہیں وہ ہلاتا ہے اور پاؤں بھی چاڑتا ہے تو آپ کے مثال بھی وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کتہ بنایا ہوا ہے اور کتہ بنا کر پالا ہوا ہے جب وہ آپ کو اقتدار کا ٹکڑا ڈالتے ہیں تو آپ وہ جو دمب ہے جو پچھ ہے وہ ہلاتے ہوئے ان کے پاؤں بھی چاڑتے ہیں اور ان کے قدموں کو بھی چھوٹے ہیں چومتے بھی ہیں اور اس طرح سے اقتدار پر بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کو شرمانی چاہیے یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیئے یہ تھی ناظرین احمد ترین اپڈیٹ جو آپ لوگ ساتھ شیئر کی گئے انشاءاللہ ملتے ہیں بھیکشوڈیو میں اپنا خیار کے گھر مجھے دونگے زیادہ کیے گا اللہ حافظ